موسیقی آدھ ابر سے میں ہوں صفی اللہ آدھ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ورنگل لوگ سبا حلقے کے زمین انتخاب کے لیے پی دیا کر ٹیار سمیدوار کامیابی کے لیے مترک ہو جانے کارکنوں کو وزیراعلا کی ہدایت نئے کمیشنر بلدیہ جناردن ریٹی نے جائزہ حاصل کر لیا شہر کی ترخی کے لیے ممکنہ اخدامات کرنے کا عظم سمیش کمار کو وزیراعلا کیسی آر نے بلی کا بکرہ بنایا کانگریس کا الزام فیرس رائے دینگان سے ناموں کو حضب کیے جانے کی شکایت کا الیکشن کمیشن کی ٹیم نے لیا جائزہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی شکایت ریایتی قیمت پر تووردال کے فروخت کے لیے شہر کے رائط و بازاروں میں مراکس کا ریاستی وزراء نے کیا افتتہ اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت آئی پیس عدداروں کی پاسنگ آؤٹ پر اٹھ خاتون عددار توجہ کا مرکز اور اب خبریں تفصیل سے وزراء کے چندر شکر راؤ نے ورنگل لوگ سبا حلقے کے زمن انتخاب کے لیے پی دیا کر راؤ کو پارٹی امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے تلنگا نبون میں ورنگل زلے کے خائدین کے اجلاس کے بعد اپنے خطاب میں وزراء اللہ نے کہا کہ پارٹی میں ابتدا سے کام کرنے والوں کو موقع دیا گیا ہے اور اس فیصلے کو تمام خائدین اور کارکنوں نے بھی خبول کیا ہے انہوں نے تمام پارٹی خائدین اور کارکنوں کو ٹی ار ایس امیدوار کی کامیابی کے لیے متحدہ طور پر کام کرنے کی ہدایت دی ہے وزراء اللہ نے دیا کر کو بی فارم بھی حوالے کیا اس سے پہلے ٹی ایر ایس کے امیدوار دیا کر نے انہیں امیدوار بنا جانے پر وزراء اللہ کے چندر شکر راؤ سے زیارت تشکر کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کارکنوں ان کی محنت کا صلح مل رہا ہے اس سے پارٹی کارکنوں میں جوش پیدا ہوگا دوسری طرف ورنگل لوگ سوا زیمنی انتخاب کے لیے کانگریس کی طرف سے سابق رکن پارلیمنٹ راجعہ کو امیدوار بنایا گیا ہے کورین کانگریس کمیٹی نے راجعہ کے نام کو منظوری دی ہے سابق میں راجعہ دوہزار نو میں کانگریس کے ٹکٹ پر ورنگل لوگ سوا حلقے سے منتخب ہوئے تھے لیکن انہیں دوہزار چودہ کے انتخابات میں ٹی ار ایس کے امیدوار کیسری ہری نے شکست دی تھی تیلنگانا کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ حکومت کو سبق سیکھانی کے لیے ورنگل لوگ سوا حلقے سے کانگریس کی کامیابی کے لیے تاؤن کرے میرے سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ غیر جمہوری انداز میں کام کرنے والی حکومت کو سبق سیکھانی کی ضرورت ہے انہوں نے جے ایسی تنظیموں سے بھی کانگریس کی کامیابی کے لیے تاؤن کی اپیل کی تیلنگانا کانگریس کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ورنگل لوگ سوا حلقے کے لیے زمین انتقاب میں ٹیارست کے شکست یقینی ہیں جی ایچ ایم سی کے نئے کمیشنر جناردن ریڈی نے ہفتے کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا گزشتہ روز حکومت نے احکام جاری کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی کے کمیشنر سومیش کمار کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں خبائی بہبوت کا کمیشنر مقرر کیا تھا جناردن ریڈی کا جی ایم سی کے صدر دفتر میں سابق کمیشنر سومیش کمار اور دیگر ملازمین نے استقبال کیا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نئے کمیشنر جناردن ریڈی نے کہا کہ حید آباد کو عالمی طرز کا شہر بنایا جائے گا شہر کی ترقی اور عوام کے بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑا جائے گا امکنہ اسکیم کے تحر شہر کے غریب اور مستعق خاندانوں کو مکانات فراہم کیے جائیں گے نوجونوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں گے دوسری طرف سابق کمیشنر سومیش کمار نے محکم قبائلی بہبوت کے پرنسپال سیکریٹری کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ انہیں کوئی افسوس نہیں ہے حکمت کو پورا اختیار ہے کہ وہ کسی کا بھی دوسرے محکمے میں توارلہ کر سکتی ہے حکمت نے جو ذمہ داری انہیں سوپی ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اسے نبھائیں گے سومیش کمار نے کہا کہ جو بھی الزمات ان پر لگایا جا رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور اس کا فیصلہ عوام کریں گے آئی ایس عددار نوین مطل نے تلنگانہ آئین پی آر کے کمیشنر کی حیثیت سے ہفتے کو سیکریٹریٹ میں جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر آئین پی آر کے عددار سبحاج بھی موجود تھے نوین مطل نے آئین پی آر کے دیگر عدداروں سے بملاخات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی سکیموں کو عوام تک پہنچانے کے ذمہ دار اس محکومے کے کمیشنر کی حیثیت سے ان کا تخرر ان کے لیے بائیس سے مسارت ہے نوین مطل نے یہ بھی کہا ہے کہ صحافیوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے بھی وہ ممکنہ کوشش کریں گے تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان شاون نے الزام لگا ہے کہ وزیراعلا کیسی آر نے جی ایچ ایم سی کے سابق کمیشنر سومش کمار کو بلی کا بکرہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ سومش کمار سے کام لینے کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا کانگریس لیڈر نے حیدرباد میں سرکاری ارازیات کو فروخت کرنے کے حکومت کے منصوبے کی مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرکاری ارازیات کو فروخت کرے شراون نے کہا کہ وزیراعلا کی سیاسی شعود بازی کی وجہ سے ورنگل لوگ سبا حلقے کا زمن انتخاب ہو رہا ہے لیکن ورنگل کے عوام کیسی آر کو سبق سیکھائیں گے اگر دماغ ہے دماغ گھٹنے میں نہیں ہے دماغ اگر سر میں ہے تو آدمی کیسے پیسے بنانا سوچتا ہے how do I convert the state into a productive enterprise بول کے سوچتا مگر ایسا زمین بیجنے کی حق نہیں ہے اس کے پاس کتنا زمین بیجو گی تم پیسے کچھ کر رہے ہیں اور productive کے لیے جو جس کے ضروری ہے اس کے لیے جو ایسا میں زمین بیجتا ہوں بول رہے ہیں یہ کیسی بے اوکفی بات ہے عظیم تر بلیہ حدود میں رائے دہندوں کے ناموں کو حضب کیے جانے کی مختلف سیاسی جماعتوں کی شکاعت کا جازہ لینے کے لیے مرکزی الیکشن کمیشن کے ایک ٹیم نے سنیل گبتہ کی خیادت میں اپوزیشن خواہدین اور متاثرہ اوٹر سے ملاخات کی ہے اپوزیشن جماعتوں نے مرکزی الیکشن کمیشن سے نماندگی کرتے ہوئے شکاعت کی تھی کہ جی ایچ ایم سی کے حدود میں چوبیس لاکھ سے زیادہ رائے دہندوں کے نام فیرس رائے دہنگان سے حضب کیے گئے ہیں جوبلی ہلس میں واقعہ ایم چنرڈی ہال میں مرکزی الیکشن کمیشن کی ٹیم نے مختلف جماعتوں کی خواہدین اور متاثرہ اوٹرز کی شکاعت کی سماعت کی اس موقع پر باز اوٹرز نے بھی کمیشن کی ٹیم سے ملاخات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ناموں کو حضب کیا گیا ہے جبکہ راشن کارڈ میں ان کا نام موجود ہے کانگریس کے سینر لیڈر ششیدر ریڈی نے کہا ہے کہ جی ایش ایم سی کے سابق کمیشنر سومیش کمار کو فوری برطرف کیا جانا چاہیے دیلی سے آئے الیکشن کمیشن کے وفد سے نمائندگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششیدر ریڈی نے کہا کہ وزرعالہ کے فرمان کی پابندی کرتے ہوئے رائے دہندوں کے نام فیرس سے رائے دہندگان سے حضب کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیچلے درجے کے عدداروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے سومیش کمار اور مہورلال کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے دوسری طرف تلگو دیشم جی ایچ ایم سی کے ارکان اسیمبلی نے بھی مرکزی الیکشن کمیشن کی ٹیم سے نمائندگی کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ خطب اللہ پور کوکٹ پلی شیئر لنگم پلی سے رائے دہندوں کے ناموں کو حضب کیا گیا ہے ریاستی وزیر سیل سپلائز راجندر نے یرہ گڑا رائیتو بازار میں 135 روپے فی کلو تووردال کی خریدی کے مرکز کا افتتہ انجان دیا اس موقع پر ای راجندر نے کہا کہ ریاست میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ راشن کی دکانات کے ذریعے چھہ ہزار میٹرکٹن تووردال کی سربراہی کو یقینی بنایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ توورد کی دال کی غیر خانونی فروخت اور بلیک مارکٹنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ای راجندر نے بتایا کہ حیدبات رنگ ارنڈی میں دال کے فروخت میں دھانلیوں اور زخیرہ اندوزی کے خلاف دھاوی کیے جا رہے ہیں نای وزرعالہ محمد محمد علی نے فلکنما کے رایت و بازار میں تووردال کی ریایتی خیمت پر فروخت کے مرکز کا افتتہ انجام دیا جبکہ ریاستی وزیر ٹیسٹرین وازیادوں نے سیکریٹریٹ میں توورد کی دال کے کانٹر کا افتتہ کیا اور سرکاری ملازمین میں ایک سو پینٹیس روپے فی کلو کے حساب سے دال فروخت کی گئی ریاستی وزیر نے بتایا کہ سیکریٹریٹ کے تین ہزار ایک سو ملازمین حکومت کی سہولت سے استفادہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پیاس کی قیمت میں اضافے کے وقت بھی حکومت نے اس طرح کے کانٹرس خائم کیے تھے شہر کی نیشنل پولس اکایڈمی میں ہفتے کو آئی پی ایس عدداروں کے سینسٹویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پرڈ منخد ہوئی خومی سلامتی کے مشیر عجید دول نے پرڈ کی سلامی لی ایک سو چالیس سے زیاد زہر تربیت آئی پی ایس عدداروں نے جن میں تقریباً چھ بیس سے زیاد خواتین شامل تھی پرڈ میں حصہ لیا چھ آئی ایس آئی پی ایس عدداروں کا تعلق تلگو ریاستوں سے بتایا گیا ہے اس موقع پر پاسنگ آؤٹ پرڈ میں حصہ لینے والے آئی پی ایس عددار اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا خومی سلامتی کے مشیر عجید دول نے اپنے خطاب میں پولیس ملازمین کی خدمات کو قراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن و سلامتی کی برخراری پولیس ملازمین کی جنگ ہے اگر وہ جیتے ہیں تو ملک جیتا ہے اور اگر وہ ہارتے ہیں تو ملک ہارتا ہے انہوں نے آئی پی ایس عدداروں کو سماج کی بھالائی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا نیشنل پولیس اکاڈمی کی ڈیریکٹر عرونا بہوگنا اور دیگر اعلیٰ پولیس عددار اس موقع پر موجود تھے موسیقی 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 پیٹرول کی قیمت میں پچاس پیسے کی کمی کی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آئل کمپنیز کے اجلاس میں پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے کم کی گئی قیمت پر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شف سے عمل آوری ہوگی اس سے پہلے یکم سپٹیمبر کو پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی تھی بینو لخوامی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں غیر معمولی گراوٹ کے باوجود بھی ملک میں پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کی گئی ہے محکومیں اخلیتی بیبود کے سیکریٹری عمر جلیل نے محکومیں کے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ جاری کی گئی رقم کو فوری استعمال کیا جائے سیکریٹریٹ میں عدداروں کے ساتھ منخدہ جائزہ اجلاس کے بعد فور ٹی وی سے باتچیت کرتے ہوئے عمر جلیل نے بتایا کہ بیرونی ممالک میں تعلیم کے لیے دو سو دس درخواست گزاروں کے منجم لے ایک سو اکیانوے طلبانیں اپنے اصنادہ جمع کروا دیے ہیں دو دن کے اندر بینک میں رقم جمع کروا دی جائے گی عمر جلیل نے بتایا کہ بہت جل ایک ویڈیو کانفرنس بھی منخد کرتے ہوئے کلیکٹرز اور مطالقہ عدداروں کو ہدایت بھی دی جائے گی عمر جلیل نے بتایا کہ پوسٹ میٹرک سکولرشپ کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں پندرہ نومبر تک توسی کی گئی ہے اور بینک سے مربوط سال دوہزار پندرہ و سولہ کے لیے خرص کے اصول کے لیے آئندہ دس دنوں میں درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں پولیس ملازمین کے لیے ہفتے کو بیگم پیٹ پاسپورٹ سیوہ کے اندر میں پاسپورٹ میلے کا انخواد عمل میں آیا سیٹی کمیشنر پولیس مہندر ریڈی اس میلے کا افتتہ انجام دیا پاسپورٹ کے لیے پولیس ملازمین کی طرف سے تقریباً دوہزار دو سو باویس درخواستیں محصول ہوئی ہیں ریجنل پاسپورٹ آفیسر اشوین کے علاوہ پولیس کے عالی عددار بھی اس موقع پر موجود تھے ویسر کانگریس پاٹی خائد بھی اس سطح نیرانہ نے کہا ہے کہ چندرہ وابو نیڈو کی نامنصی پولیسنگ کی وجہ سے ریاست کی یہ حالت ہوئی ہے میٹے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندرہ وابو نیڈو کی حکومت میں زرعی شعبہ اور کسانوں کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے زرعی شعبہ بہران سے دو چار ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دھان پر حکومت دو سو روپے بونس فراہم کرے انہوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ تین فصل کی کاش کرنے والی ارازی کسانوں سے زبردستی حاصل کرتے ہوئے حکومت ریال اسٹیٹ کا کاروبار کر رہی ہے سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کی برسی کے موقع پر تلنگنا کانگریس کی طرف سے انہیں اخراج پیش کیا گیا نیکلیس روڈ پر واقع اندرہ گاندی کے مجسمے پر تلنگنا کانگریس کے صدر اتم کمارڈی اور دیگر خائدی نے پھول نچھاور کرتے ہوئے اخراج پیش کیا کانگریسی خائدی نے اس موقع پر کہا کہ ملک میں غریبوں کی فلاوہ بہبوت اور ترخی کے لیے اندرہ گاندی نے بے مثال خدمات انجام دی ہیں کانگریسی خائدی نے کہا کہ ملک کے لیے اندرہ گاندی کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کانگریس کی طرف سے اندرہ گاندی کی برسی کے موقع پر مختلف پروگرامز کا بینخات عمل میں لائے گیا کانگریس خائدی نے سردار پٹل کے یوم پیداش پر بھی ان کے مجسمے پر پھول نچھاور کی اندرہ گاندی کی طرف سے اندرہ گاندی میں سابق وزرعظم اندرہ گاندی کی برسی اور سردار پٹل کی یوم پیداش تخریب بناخت کی گئی صدر اندرہ کانگریس رگویرہ ریڈی اور دیگر خائدی نے اندرہ گاندی اور سردار پٹل کی تصاویر پھول نچھاور کی اس موقع پر رگویرہ ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کانگریس کی لیڈر سردار پٹل کے نام کا استعمال کر رہی ہے جو مناسب نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی خائدین سردار پٹل کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں انہوں نے اندرہ گاندی کے پوسٹل سٹیم کو منسوخ کے جانے کی بھی مضمت کی اندرہ کانگریس کمیٹی کے دیگر خائدین بھی اس موقع پر موجود تھے اندرہ دیش کانگریس کمیٹی کے صدر نے بی جے پی کو نچھلی سیاست سے گرویس کرنے کا مشورہ دیا ہے تیلنگانہ تلگدیشم کے لیڈر ایم نرسیملو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ناغر جناس ساگر کے بائیس کنال سے فوراں پانی چھوڑا جائے میٹے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کے معاملے میں ادم سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جو کسان اپنے بل بھوتے پر کاش کر رہے ہیں ایسے کسانوں کو سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ دس ہزار کرزک پانی فوراں چھوڑا جائے ورنہ پھر سے کسان کدکشیوں کا راستہ اختیار کریں گے جس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی بلدیہ سنگر ایڈی کا مہانہ اجلاس چیئرمن بلدیہ ویجہ لکشمی کی صدارت میں منخد ہوا جس میں رکن اسیمبلی چنتہ پرابا کر انچارچ کمیشنر بلدیہ سنگر ایڈی مدھو کے علاوہ عراقین بلدیہ نے شرکت کی عراقین بلدیہ نے کہا کہ انچارچ کمیشنر بلدیہ مدھو اپنا وقت نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے مختلف سیٹیفیکٹس کی اجرائی کا کام اور دوسرے ترقیاتی کام تاتل کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے کمیشنر بلدیہ کے تخرور کا مطالبہ کیا ہے رکن اسیمبلی چنتہ پرابا کر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پینے کے پانی کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے چار انجینئرز کو ذمہ داری سوپی گئی ہے عراقین بلدیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بورویلز کے ساتھ ساتھ اے آر او پلانٹ لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جس پر چنتہ پرابا کر نے اتفاق کر لیا ہے حیدویٹ ٹریفک پولیس اور لائن آرڈر پولیس کی جانب سے گوشہ محل میں گزشتات تین دنوں سے شعور بیداری کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے ڈی سی پی ٹریفک رنگانات نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایسے تین سو افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن کی اپنی موٹر سائیکل نہیں تھی یا ان کے ساتھ گاڑی کے ضروری دستاویزات موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ بعض زیر حراست افراد موٹر سائیکل کو اپنے نام پر منتخل کیے بغیر ہی گاڑی چلانا شروع کر دی تھی شہر کے جگتگیر گھٹے کے پاپی نگر میں تھیلوں کی تیاری کے گودام میں آتیزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے آگ کے بلند شلوں کے وجہ سے علاقے میں سنسن ہی دیکھی گئی فیبرگٹ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خواب ہو پایا آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے غیر معمولی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے پلیس اس معمولی کی تحقیقات میں مصروف ہے ورسلی پورم میں مقامی عوام نے تلائے چین چھیننے کے مشتبہ سارک کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق مسکورہ سارک کی مشکوک حرکتوں پر مقامی عوام نے اس سے پکڑ لیا پہلے اس کی پیٹائی کی گئی بعد میں اس سے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ادھر حیات نگر میں ہفتے کو ایک خاتون کے گلے سے تلائے چین چھیننے کا بھی واقعہ پیش آیا ہے پولیس پکڑے گئے مشتبہ سارک سے پوچھ تاچ کر رہی ہے سکدروات تکرم گیٹ کے حدود میں واقعے اڈا گڑے میں گاڑی بے خواب ہو کر مکان میں گھس گئی اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گاڑی کو متاثرہ مکان سے کافی مشقت کے بعد باہر نکال گیا متعلقہ پولیس نے بھی مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی کشن باغ کے علاقے نجم نگر میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب گاڑی میں آگ لگنے سے سنسلی پھیل گئی تفصیلات کے مطابق مکان کے پاس کھڑی ہوئی گاڑی میں آگ لگنے کا پتہ چلنے پر پڑوسیوں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے آگ پر خواب ہو پایا متعلقہ پولیس نے بھی مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اس واقعی کی تحقیقات جاری ہیں لنگرس پولیس حدود میں ایک منخدہ تقریب میں کانسٹیبل سیف آباد پولیس مہش اور اس کے رشتہ داروں نے نشے کی حالت میں گربڑ کر دی اس کی شکایت پولیس میں درج کروانے پر ان لوگوں نے پولیس کے ساتھ بھی بد کلامی کی لنگرس پولیس نے ان تینوں کو تین سو بتیس پانسو چار اور پانسو چھ دفعات کے تحت مخدمات درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے آخر میں سرخیں ایک بار پھر ورنگل لوگ سبا حلقے کے زمین انتخاب کے لیے پی دیا کر ٹیار سمیدوار کامیابی کے لیے مترک ہو جانے کارکنوں کو وزیراعلا کی ہدایت نئے کمیشنر بلدیہ جناردن ریٹی نے جائزہ حاصل کر لیا شہر کی ترخی کے لیے ممکنہ اخدامات کرنے کا عظم سمیش کمار کو وزیراعلا کیسی آر نے بلی کا بکرہ بنایا کانگریس کا الزام فیرس رائے دینگان سے ناموں کو حضف کیے جانے کی شکایت کا الیکشن کمیشن کی ٹیم نے لیا جائزہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی شکایت ریایتی قیمت پر تووردال کے فروخت کے لیے شہر کے رائط و بازاروں میں مراکس کار ریاستی وزراء نے کیا افتتہ اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت آئی پیس عدداروں کی پاسنگ آؤٹ پرٹ خاتون عددار توجہ کا مرکز اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی قبر نامہ یہیں قاتل ہوا اللہ حافظ